السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ابھی ابھی ایک بریکنگ نیوز آیا جو میں چاہروں کے آپ کے ساتھ شیئر کروں وہ یہ ہے کہ آج کے اسمبلی اجلاس میں چیف منسٹر ریونت ریڈی نے یہ بتایا کہ گروپ ون کے پروسس میں کافی زیادہ تاخیر ہو گئی تو اسی لیے ہم لوگ کیا کرنے والے ہیں کہ گروپ ون کا جو نوٹفیکیشن ہے بہت جلدی جاری کرنے والے ہیں اور خوشی کی بات تو یہ ہے کہ جو ایج ہے eligibility کی جو age ہے اہلیت کی جو عمر ہے اس میں دو سال کا اضافہ کر دیا گیا اس طرح سے گروپ ون جو لکھنے والا جو eligible age ہے وہ 46 کر دیا گیا ہے تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے اور اس کے علاوہ ایک دو تین important updates ہے جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ ضروری ہے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کل جو ہے گروکل کا پی جی ٹی ریزلٹس کا اعلان کر دیا گیا اور ون اس ٹو ٹو کے اعتبار سے جو میریٹ لسٹ ہے اس کو جاری کر دیا گیا اور آج کی تاریخ سے یعنی 9 فیبروری سے پی جی اور لیبریرین پوسٹ کے لیے certificate verification کی کاروائی شروع بھی ہو گئی تو یہ ایک update ہے اور دوسرا update یہ ہے کہ کل تیلنگانہ public service commission کی طرف سے ایک جو ہے webnote جاری کیا گیا ہے جس میں یہ بتایا گیا بہت زیادہ important ہے خاص طور پر جو گروپ کے امیدوار ہے ان لوگوں سے میں توجہ چاہ رہا ہوں کہ وہ سنیں وہ یہ ہے اس webnote میں یہ بتایا گیا کہ اگر دو یا ان سے زیادہ candidate کو برابری کے marks آئے تو کیا کریں گے پہلے جو کاروائی تھی پہلے جو process تھا اس کو رد کر کے ایک نئی کاروائی شروع کی جا رہی ہے کہ اگر two or more candidates equal marks لاتے ہیں تو local candidate جو بھی بندہ رہیں گا اس کو ترجیح دی جائے گی rank میں یعنی اگر دو لوگوں کو same marks آئے ہیں تو جو بندہ تیلنگانہ سے تعلق رکھتا اس کو جو ہے position دیا جائیں گا اگر وہ مطلب جتنے بھی لوگ same marks لائے اور سب کے سب تیلنگانہ کے ہیں تو اس صورت میں یہ ہوتا کہ جس بندے کا date of birth زیادہ ہے جس کی عمر زیادہ ہے اس کو ترجیح دی جائے گی اگر یہ بھی date of birth بھی equal ہونے کی صورت میں جو subject paper apart from general studies subject paper میں general studies کے علاوہ subject paper میں سب سے زیادہ marks لانے والے candidate کو rank دیا جائے گا اگر اس میں بھی برابر ہو سکے تو جو qualifying exam رہتا اس کو consider کیا جائیں گا اور اس کے passing date کو مدنظر رکھتے ہوئے یعنی جو بندہ پہلے qualifying exam پاس کیا اس کو جو ہے rank دی جائے گی تو اس کے علاوہ بھی آگے ہے اور آخر میں بھی بتایا گیا کہ یہ سب برابر ہونے کی صورت میں commission ہی فیصلہ کرنے والا ہے اور commission کے فیصلے پر کسی کو اعتراض نہیں ہوں گا تو بہرحال ایسا تو بہت کم ریئر ہوتا شروع کے دو تین criteria's پہ ہی کام مکمل ہو جاتا اب یہاں پر ایک دوسرا important update یہ ہے جو آپ لوگوں کے لئے بہت زیادہ خوشی اور مسررت کی بات یہ ہے کہ اب تک یہ مانا جارہا تھا چاہے گروپ 4 کے results میں ہو یا گروکل کے results میں ہو یا دوسرے exam کے result میں horizontal reservation کا سب سے بڑا مسئلہ تھا یہی ایک problem تھا جس کی وجہ سے گروکل کے results کا اعلان نہیں ہو رہا تھا جو کہ کل ہو گئے اور اسی کی وجہ سے یہ بتایا جارہا تھا یہی reservation کی وجہ سے group 4 اور جو ہے جیل اور بھی کچھ exam سے جن کے results اور بھی کچھ exam سے جن کے results کا اعلان نہیں ہو رہا تھا تو اب جو تیلنگانہ public service commission اور گروکل کے board ان سب نے یہ فیصلہ کر لیا کہ جتنے بھی آگے exams ہوں گے ان تمام میں horizontal reservations کو ہی مدنظر رکھتے ہوئے سب کا selection ہونے والا ہے تو اس اعتبار سے آج کے آندھر جوتی نیوز پیپر میں یہ update آیا کہ آگے آنے والے دنوں میں بہت جلدی group 4 کا بھی result آنے والا ہے اور اسی طرح جیل کا بھی بہت جلدی result آنے والا ہے کیونکہ ان تمام exams میں horizontal reservation کا سب سے بڑا مسئلہ تھا جو کہ اب ختم ہو گیا اور آگے چل کے جو ہے اس کے results آنے والے ہیں اور اسی نیوز آرٹیکل میں آندھر جوتی کے یہ بھی آیا کہ بہت جلدی ڈی ای سی کا supplementary notification آنے والا ہے یعنی اس سے پہلے جیسے آپ جانتے کہ 5089 post کے لیے notification آیا تھا اور یہ exam رد ہو گیا تھا اب یہ جو mega ڈی ای سی آنے والا ہے اس سلسلے میں اس کا جو ہے supplementary notification بہت جلدی جاری کیا جا سکتا ہے اور ایک بات یہ ہے جو group 1 کے سے related ہے وہ یہ ہے کہ group 1 کا جو exam ہے اس سلسلے میں بھی جیسا آج chief minister نے بھی بتایا کہ بہت جلدی جو ہے notification جاری ہونے والا ہے تو اس میں تقریباً 600 کے خریب 660 بھی ہو سکتے یا 630 کے آسپاس برحال 600 کے آسپاس post رہیں گے تو یہ آپ حضرات کے لئے ایک بہترین موقع رہنے والا ہے group 1 کا post ایک ایسا post ہے جو آپ deputy collector اور آگے بھی promotion ہوتا تو آپ جو ہے نا آئی ایس کے cadre میں آپ کا promotion ہو سکتا تو آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اس موقع سے ضرور فائدہ اٹھائیے یہ موقع اتنے post اس سے 40 سال پہلے آئے نہ لوگ بتا رہے ہیں کوچنگ سینٹر والے بتا رہے ہیں کہ اگلے 40-50 سال میں ایسا موقع نہ کبھی آنے والا ہے تو آپ حضرات اس موقع سے ضرور فائدہ اٹھائیں جو لوگ پہلے اپلائی کر چکے ہیں ان کو دوبارہ اپلائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ چونکہ post بڑھا رہے ہیں تو نئے لوگوں کو بھی موقع دیا جائیں گا تو نئے لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ group 1 کے لئے ضرور تیاری کریں تو یہ دو تین update میں سوچ رہا تھا آپ کے ساتھ شیئر کرنا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیاب فرمائے میرے بھی ہاتھ میں تھوڑا زکم ہو گیا تھا اس لئے میں دو تین دن سے جو ہے ویڈیو نہیں بنا رہا تھا thank you so much